السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے جی ناظرین اکرام اس سے پہلے مقام البیات، مقام الرسط، مقام الحجاز، مقام السیکہ اسی طرح مقام الصدا میں کس طرح ہم نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں اس کا مشک ہم نے کیا آج انشاءاللہ ہم مقام النہاوند میں کس طرح نماز میں تلاوت کی جائے اس کا مشک کریں گے دیکھئے مقام النہاوند کا جو ترنم ہے وہ کچھ اس طرح ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ترنم آ جائے اس کے لئے یہ کوشش کی جا رہی ہے تو مقام النہاوند کا ترنم کچھ ایسا ہے تو چلیے ہم اب نماز میں کس طرح تلاوت کی جائے اس کی پریکٹس کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی ناظرین اے کرام تو یہ ہے مقام النہاون میں نماز میں ہم کیسے تلاوت کر سکتے ہیں اس کی نظیریں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی چنانچہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو حضرات مقامات میں تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور بہترین انداز میں قرآن کریم کو نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں تلاوت کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو ان حضرات تک ضرور پہنچائیے تاکہ ان کو بھی اس طرح کی ویڈیو مل جائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسرے احباب کو شیئر کریں تاکہ فائدہ عام ہو جائے آج کی ویڈیو یہی تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ